بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریڈی اینڈ ایڈ میں ہوں آپ کی شیف آپ کی ہوسٹ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک پر پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج زیرہ پلس بسکرم بنائیں گے بہت تیسٹی اور بہت مزدار بنتے ہیں بہت دار کے تو آپ نے بہت دفعہ کھائی ہیں لیکن گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت ہی پر فرکت بنے گے چینل پر دیں گے تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرم ویڈیو کو کر د گھر میں ہوں گی تو یہ خود بہ خود میلٹ ہو جائے گا تو جی ون فورتھ کپ میں نے بٹر لیا ہے آپ کے پاس اگر بٹر نہیں ہے تو آپ ون فورتھ کپ گھی کو اچھے سے میلٹ کریں اور میلٹ کر کے اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیں اور اس کے بعد اسے یوز کریں تو بلکل بٹر جیسا ہی ریزلٹ آئے گا تو اسے اچھے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے تو ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ون فورتھ کپ پاودر شوگر گھی کو اور شوگر کو اچھے سے مکس کریں گے بلکل فلوفی ہ ہونے تک ہم نے اسے بیٹ کر لینا ہے آپ نے پاودر شوگر کا ہی یوز کرنا ہے ریگولر شوگر یوز نہیں کرنی پاودر شوگر سے بسکٹ کے ریزلٹ بہت ہی اچھے آتے ہیں اس طرح سے اسے نکال لیں گے مکھن جو تھا وہ فریج والا تھا تو اس لیے میلٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہے دوبارہ سے اچھے سے بیٹ کریں گے تو جی اب میں سپیچلا کی ہیلپ سے اسے اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں بٹر جو ہے وہ بلکل روم ٹیمپریچر پر آ چکا اور چینی بھی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک اگ ایڈ کریں گے تو میں نے میٹ چھوٹے سائز کا ایڈ لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑھائے گو تو آپ اس میں سے تھوڑا سا بچا لیں پورا اگ ایڈ نہ کریں اسے اچھے سے کریں گے مکس بلکل یک جان کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے انڈا چینی اور بٹر ہمارا اچھے سے یک جان ہو جائے تو جی اب میں نے ویسکر لیا ہے ویسکر کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کریں گے چلیں جی یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون میں نے سابو زیرہ لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اچھا جی میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس میئر میٹ والے کپ ہو تو ہی آپ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس گھر میں جو بھی ریگلور کپ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں چائے وغیرہ پیتے ہیں اسے بھی آپ سارے بیٹر کو میئر کر سکتے ہیں تو ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں بلکل ون پینچ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے میدے کو ہمیشہ چھان لیا کریں چھاننے سے میدے میں سے ایر کا گزر ہو جاتا ہے اور بیکنگ میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور جو بھی چیز آپ بیک کرتے ہیں بہتی پرفیکٹ بنتی ہے اور بہت زیادہ فلفی ہوتی ہے ساری چیزوں کو اچھے سے کریں گے مکس بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں یہ بلکل بازار جیسے ہوں گے بلکل بھی آپ خود گیس نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے یہ گھر میں بنائے ہیں یا کہ آپ بازار سے لے کے آئے ہیں تو چینل بننے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو کر دیں لائک چلیں جی اب اسے ہاتھ سے گون دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی کوئی لمز وغیرہ نہ رہے پیچلا کو ساف کریں گے اچھے سے ہم نے گوندنا ہے اسے جب تک کہ یہ بلکل فائن اور نیٹ نہ ہو جائے تو جی دیکھیں ڈو کو میں نے اچھے سے گوند لیا ہے اب اسے پانچ منٹ کی ریسٹ دیں گے تو جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں ڈو ہماری سیٹ ہو گئی ہے اب ڈو کو بیلیں گے تو میں نے لیا ہے یہ کلنگ ریپ اسے ہماری ڈو جو ہے ہمارے بورڈ کے ساتھ چپکے گی نہیں بہت ہی آسانی سے ہم اسے بیل لیں گے آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی سادہ شاپر ہوگا رہا ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں اچھا جی ڈو کو میں نے اس پر نکال لیا ہے تو جی اب اسے بیل لیں گے ہدا میں اوپر کو اس طرح سے فال کروں گی اور اسے ہم بیل لیں گے کوکیز آپ سائز میں جتنی رکھنا چاہیں چھوٹی بڑی جس طرح کی آپ کو پسند ہو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں نورمل سائز کی رکھوں گی جتنی بازار سے ملتی ہیں اس سائز کی ہی کٹ کروں گی تو جی دیکھیں میں نے اسے بیل لیا ہے اور بیلنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوئی ہے کہ جو ہے آسانی سے یہ ڈو ہماری وہ ہر طرف سے پھیل بھی گئی ہے اور ہمارا جو بیلن وغیرہ ہے اس پر چپکی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی اسے سائٹ پہ کریں گے کوئی بھی کوکی کٹر لے لیں یا کسی بوتل کا ڈھکن وغیرہ لے لیں اگر آپ پہ واس نہیں ہے میرے پاس یہ کوکی کٹر ہے نورمل سائز کا تو میں اس سے کوکیز جو ہیں وہ کٹ لوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بوتل کا ڈھکن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی کوکیز کو کٹ سکتے ہیں تو میں اسی طرح ساری کوکیز کے نشان لگا لوں گی اس کو بہت زیادہ ہم نے پتلا بھی نہیں کرنا چلیں جی میں نے سارے نشان لگا لیے ہیں اب میں کوکیز کو اٹھاؤں گی میں نے یہ سپیچلا لیا ہے اس کی ہیلپ سے کوکیز کو اٹھائیں گے تاکہ جو ہیں وہ آسانی سے نکل آئیں یہ دیکھیں جی سپیچلا کی ہیلپ سے اٹھائیں اٹھانے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور کوکیز کی جو شیپ ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی ہے اچھا جی سارے کوکیز میں نے تیار کر لی ہیں اب آتی ہیں انہیں بیک کرنے کی باری تو میں انہیں اون میں بیک کر رہی ہوں آپ نے اگر پتیلے میں بیک کرنا ہے تو پتیلے کو بیس منٹ کے لیے لو میڈیم ہیٹ پہ آپ پری ہیٹ کریں گے اور پھر بیس منٹ کے لیے میڈیم سے کم اور لو سے تھوڑا سا زیادہ فلم رکھ کے بیس منٹ کے لیے کوک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوکیز پرفیکٹ کوک ہوں گی میں نے اون کو ون سیونٹی ڈگری پہ بیس منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا ہے اور ون ففٹی پہ میں اسے پری ہیٹ کروں گی بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو جی دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دوں یہ کتنے خستہ بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو جی تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے بیسکیٹ آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے آسانے سے ان کو کیار کر لیا ہے تو سب سے لاست میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے میری ویڈیو کو لائف چینل کو کریں سبسکرائب فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ہیمانیلہ